بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ کو بھی حکومت کی جانب سے ابھی تک دوبارہ پھر آہل نہیں کیا گیا ہے کیا آپ بھی حکومت کی جانب سے دوبارہ پھر چانچ پرتال کا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں کیا آپ کے بھی اس دبا حکومت کی جانب سے پیمر نہیں آئی ہے یا پھر آپ بھی سولر سسٹم پروگرام میں بار بار اٹھاسی سوپورے پر ایسنل سینڈ کر رہے ہیں لیکن آپ کو حکومت کی جانب سے آہل نہیں کیا جا رہا ہے کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ حکومت کی جانب سے کب اور کس طرح آپ کو پیمٹس دی جائیں گی تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالاتوں کا انچالا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے میں جواب لے کر حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام مسائل کے حل کے بارے میں بتاؤں گا جن لوگوں کو بینظیر سے نکال دیا گیا جانچ پرطال میں ڈال دیا پیمٹ روک لے گی پیمٹ کب ملے گی ان تمام جو مسائل ہیں اس کا حل بتاؤں گا اور ساتھ میں کافی لوگ سولر سسٹم پروگرام کے لیٹڈ اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں انفورمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اٹھا سی سو پورے پر ایس ایم ایس بھی سینڈ کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کو حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسی فائنل اتھینٹک خبر سامنے نہیں ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو یقیناً آپ حکومت کی جانب سے مفت امداد بھی حاصل کریں گے مفت سولر بھی حاصل کریں گے جانچ پرطار کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا نائل کر دیا ہے تو آپ کو آئل کیا جائے گا کونسی ڈیٹ ہے تمام تار انفورمیشن ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سکھ چھوڑا سی گزارش بھی کرتا ہوں کیا آپ اگر اس چینل پر نئے آ چکے تو نیچے آپ سامنے ریڈ کلر کا آپ کو بٹن نظر آئے گا آپ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹفیکیشن کو آپ آل پر سیٹ کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جن خواتین کو جن بینیفیشٹریز کو نائل کر دیا تھا ان کو دوبارہ پھر آہل ہونے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ کونسی ہے اور وہ خواتین اظرات کس طریقے کار کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں حکومت کی ذریعے اپلائی کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو طریقے کار دیئے گئے ہیں وہ صرف اور صرف دو طریقے کار ہیں ایک تو یہ کہ آپ ان کے افیشلی سینٹر میں چلا جائیں وہاں پر سینٹر کے ذریعے آپ کی ریڈیسٹریشن کر دی جائے گی اس میں آپ نے کیا کہنے سیمپل آپ کے پاس آپ کا شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اور چند ایسی معلومات ہیں جو آپ سے وہ ورڈ بائی ورڈ یعنی آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے وہ ان کے سوالاتوں کا صحیح سے جواب دے دینا اور انشاءاللہ آپ کو حکومت کی جانب سے آئل کر دیا جائے گا اب دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے جو ریڈیسٹریشن کی جو آخری تاریخ ہے وہ اکتیس اگست ہے اکتیس اگست کے پہلے پہلے اگر آپ اپنی ریڈیسٹریشن دوبارہ کروا لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو آپ کو نئی کس دی جانی ہے وہ آپ کو لازمی طور پر ملے گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیمٹس کا مسئلہ ہے ہمیں حکومت کی جانب سے بینزی سے پیمٹ ابھی تک نہیں ملی ہے ہمیں کب جا کر حکومت کی جانب سے پیمٹ ملے گی تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پندرہ اگست کے بعد تمام غریب خاندانوں کے اکاؤنٹس میں جو پیمٹس ہے پیمٹس کا جو سنسل ہے اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا اس دفعہ پیمٹ دینے کا جو طریقے کا آرہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید می بھی آپ بینک کا ذریعہ آپ کی پیمٹ آیا جائے جائے جیس کا چیزی پیسہ میں یا پھر آپ جیسے پرانے طریقے کا ذریعہ پیمٹ لے رہے تھے ان کے اوفیشلی سینٹر میں جا کر یا پھر کسی بھی کریبی کیمپس میں جاپ کر یا پھر کسی بھی کریبی دیٹیلر شاپ پر جا کر آپ ایچ بیل کی ڈوائس سے اپنی پیمٹ کو نکلوا رہے تھے اسی طریقے کا ذریعہ آپ دوبارہ پھر اپنی پیمٹ کو نکلوا سکتے ہیں اب لاسٹ میں جو زیادہ تر سوالات پوچھا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف سولر سسٹم پروگرام کے لیڈیڈ ہے سولر میں ہم نے اپلائی کس طرح کریں بھائی میں پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ آپ کس طریقے کا ذریعہ اپلائی کر سکتے ہیں کون سا میتھڈ ہے مکمل ڈیٹیل بے ڈیٹیل بتا چکا ہوں اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آن لین ریجیشن کا کوئی بھی میتھڈ نہیں ہے لیکن جو کہ دیپینک آف پنجاب کی جانب سے آپ کے ایک فارم دیا گیا ہے اس فارم کو فل کر کے آپ اپنا ڈیٹیل بے ڈیٹیل آپ ان کو فارم فل کر کے دے سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو حکومت کی جانب سے سولر مل جائے گا